جیسے میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ آفاقی ہے ہر قوم اور قبیلے کے لئے آپ امریکہ چلے جائیں افریقہ چلے جائیں یورپ جائیں ایشیا جائیں آشورہ کا روضہ وہی رہے گا سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی رہے گی اس کا طور طریقہ نہیں بدلے گا لیکن جو رسومات محرم کے نام پر آپ پنجاب کے اندر جائیں گے تو دس محرم منانے کا طریقہ اور ہوگا آپ سندھ کے اندر چلے جائیں گے تو اس کا منانے کا طریقہ اور ہوگا ہر علاقے کے لوگوں کا ٹیس اور جذبات الگ قسم کے ہوتے ہیں اور جتنے جتنے سال آگے گزرتے جائیں گے منانے کا طریقہ اور ہو جائے گا آپ اگر ایران کے اندر جائیں گے تو دس محرم ان کا منانے کا طریقہ اور ہوگا عراق شام لیبیہ لبنان ترکی آپ چلے جائیں ان کا منانے کا طریقہ اور ہوگا لیکن سنت ہر جگہ ایک رہتی ہے یہ سارے طور طریقے بدل جائیں گے کیونکہ اس کے اندر جدات ہے اس کے اندر خرافات ہیں اور چلتے چلتے کچھ عرصہ پہلے کیا گا آج آپ نے دیکھا ہے کہ زنجیر زنی جس کو زنجیر حالانکہ ان کے بھی کئی بڑے کہتے ہیں کہ زنجیر زنی کرنا یہ جائز نہیں ہے اب عورتوں کی بھی زنجیر زنی آگئی ہیں کہ عورتیں بھی اپنے آپ کو پیٹ رہی ہیں اور مار رہی ہیں زنجیر زنی کر رہی ہیں اور ہم کہتے کیا ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم جن کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا جنہوں نے کہا کہ میرے جنازے کو رات کے وقت اٹھاؤ کہ کوئی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور یہاں پر بے پردہ ہو کر عورتیں پہلے صرف ہاتھ کے ساتھ اب زنجیر زنی اب اگلے دس پندرہ سالوں کے اندر پتہ نہیں اور کیا ہو جائے گا یہ جگہ جگہ تبدیل ہوتی جاتی اور سنت جو ہے وہ ہمیشہ ہی تلائے نہیں بے شک آپ بھی کہتے ہیں ہر بندہ یہ کہتا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کاش یہ واقعہ پیش نہ آتا کاش یہ نہ ہوتا کربلا کے میدان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ جو حال ہوا یہ سیاہ دن نہ آتا سب یہی کہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ مسلحت ہوتی ہے کہ یہ معاملات کیوں پیش آجے ہیں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں شہید ہو جاؤں حدیث پاک میں آتا ہے سمہ احیاء سمہ اقتل سمہ دین مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی رام نے شہید کیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں تھا واللہ یاسمکہ من الناس اللہ نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماؤں گا اللہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ظاہری بات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے اہل بیت سے بھی محبت تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دان کے اندر اس شہادت کے مرتبے کو رکھا اس شہادت کے مقام اور شہادت کوئی نحوست اور برائی نہیں ہوتی شہادت تو مسلمان کے لیے نعمت ہے اور قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے جب قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے اللہ کے ہاں اس کو بہترین رزق دیا جاتا ہے وہ اللہ جانتا ہے کس طرح تو پھر میں اور آپ کس قسم کا افسوس اور شور ہوگا کرنا اور لوگوں کو بھی کہنا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو ہے خوشی نہیں منا نہیں اس مہینے کے اندر جو خوشی مناتا ہے وہ جاہل بندہ ہے اس کو اپنی برادری سے بھی نکال دو اس کے ساتھ وائی گارٹ بھی کر لو آلہ کے قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے تو اللہ نے یہ مرتبہ رکھا شہادت اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے رکھی تاکہ تمہیں بھی یہ پتہ چاہ جائے کہ یہ جو میرا دین ہے کہ اس کے لیے تمہیں کچھ دو دو کرنی پڑے گی کچھ محنت و مشکت آر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شہید ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں ستر صحابہ پھر اہت کے میدان میں شہید ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں سات سو بڑے صحابہ جنگِ یمامہ کے اندر شہید ہوتے ہیں کیوں شہید ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل عظیم الشان شخصیت والے صحابی جن کی شہادت کا گواہی اللہ کے رسول کا ممبر و محراب دے رہا ہے وہ کیوں شہید ہوتے ہیں حضرت عثمان غی جن کو مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے وہ کیوں شہید ہوتے ہیں کسی شاعر میں اس پر یہاں کہا ہے کہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی یہ اسلام کا جو درد ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑی اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہا رہے یہ صحابہ کے خون سے سب کچھ ہوا ہے